بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج جو میں آپ کے لئے ریسیپی لے کے آئی ہوں وہ ہے دم کے کیمے کی آپ اسے باربیکیو کیمہ بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی لذیذ اور بہت جوسی کیمہ بنتا ہے عموماً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیمہ بہت رکھا ہو جاتا ہے صحیح اس طرح جوسی کیمہ نہیں بن پاتا تو اس ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گا تو اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک عدد میں نے کڑھائی لے لی ہے اس میں آدھا کب جتنا آپ آئل شامل کر دیں آئل ڈالنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس تین درمیانے سائز کے پیاس تھے بہت چھوٹے بھی نہیں تھے اور بہت زیادہ بک سائز میں نہیں میڈیم سائز کے پیاس تھے انہیں میں نے باریک سلائس کر لیا ہے اور اب جو ہے اسے میں نے اپنے آئل میں ڈال لیا ہے اور تقریباً تین سے چار منٹ تک ہم اسے فرائی کر لیں گے بہت زیادہ ڈار کلر ہم نے پیاس کا نہیں کرنا بس پنک سے تھوڑا سا ڈار کی ہم نے اس کو کلر دینا تو یہاں پیاس کا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں لہسن ادر کا پیسٹ ایک عدد دارچینی کی سٹک ایک بادیان کا پھول پانچ عدد لونگ ہے میرے پاس دو بڑی الائچی ہیں اور دو سبز مرچیں ہیں جنہیں میں نے باریک چاپ کر لیا ہے یہ ساری چیزیں اب کیمہ میں چلی جائیں گی انہیں ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور تقریباً صرف ایک منٹ تک ہمیں سے بھون لیں گے کیونکہ لیسن ادر اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اور اس کی جو خوشبو ہے وہ صحیح رچ بس چیز ہے پیاس کے اندر تو یہاں پر یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں تو اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک کلو جتنا کیمہ ہے بیف کا آپ چکن کا کیمہ بھی سی طرح بنا سکتے ہیں آپ مٹن کا کیمہ بھی سی طرح بنا سکتے ہیں میرے پاس یہ کیمہ فریز ہوا ہوا تھا فریش کیمہ سے بھی آپ بنا سکتے ہیں فریش کیمہ سے اگر آپ بنائیں گے تو اس میں آپ پانی شامل نہیں کریں گے یہاں میں آدھا کب پانی شامل کر رہی ہوں صرف اس وجہ سے کہ کیمہ جو ہے وہ کھل جائے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی بھونائی کریں گے اگر آپ کا فریش کیمہ ہے تو جو آگے ریسے بھی چلے گی آپ اس کے ساتھ ساتھ اسے سٹارٹ رکھیے گا تو یہاں پر میں نے آدھا کب جتنا پانی کیمے میں شامل کیا اور ڈھک کے تقریباً دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا ہے دس منٹ بعد جب میں ڈھکن ہٹایا ہے تو کیمہ ہمارا کھل چکا ہے اور اب ہم اس کو صرف اتنا بھونیں گے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے تقریباً دو سے تین منٹ میں ہی جو کیمہ ہے وہ اچھا سا بھون جاتا ہے اور اس کا پانی خوشک ہو جاتا اور کیمہ گل بھی جاتا ہے تو یہاں پر پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے تقریباً اب میں نے اس میں ایک ادر لیمن کا جوس لیمن کو ہی سکویز کی ہے لیمن کا جوس مجھے چاہیے تھا تقریباً دو ٹیبل سپون جتنا اگر آپ کے پاس لیمن نہیں ہے تو ایک ٹیبل سپون آپ اس میں سرکا بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پر لیمو کو نچوڑنے کے بعد اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون جتنی کالی مرچ اور ایک ٹی سپون ہلدی پاوڈر اس اسٹیج پہ ہلدی پاوڈر اور کالی مرچ شامل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ کیمہ کے اندر جو گوش میں کلکی سی ہمک ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے کیونکہ جب ہم ٹاماٹر ڈال دیتے ہیں ٹاماٹر اپنا پانی چھوڑتے ہیں پھر چاہے آپ جتنے بھی مسائلے شامل کر لیں ایک عجیب سی ایک جو ہمک سی ہوتی ہے عموماً جو گوش میں رہ جاتی ہے کچھ لوگوں کے تو یہ مسئلہ ان کا اس چیز سے حل ہو جائے گا کہ آپ کالی مرچ جو ہلدی کے اثمال اس سٹیج پہ کیجئے یہاں پر جو دارچینی سٹک تھی ہماری سینمن سٹک تھی اسے ہم نکال لیں گے کیونکہ اس نے جو اپنا کام دکھانا تھا وہ خوشبو اپنی دے دی ہے اور یہاں پر میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک کب جتنی ٹومائٹو پیوری اگر آپ کے پاس فریش ٹومائٹر ہیں تو وہ بھی اس میں استعمال ہو سکتے ہیں لیکن اگر پیوری آپ ڈالنا چاہیں تو پیوری سے اس کی لک بہت خوبصورت بنے گی پیوری کسنا بنانی ہے آپ نے ٹومائٹروں کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے پھر اسے کیوب ٹرے میں رکھتے ہیں میں تو ٹومائٹروں کو گرائنڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا پکا لیتی ہوں اس سے تھوڑا سا گھنے ہو جاتی ہوں پھر کیوب ٹرے میں کر کے میں اسے فریش کر لیتی ہوں تو یہاں ایک کب جتنی میں نے ٹومائٹو پیوری استعمال کی ہے اب اس میں مسالے شامل ہوں گے ایک ٹی سپون جتنا دھنیا پاودر ہے ایک ٹی سپون لال مرچیں دھڑا مرچ جو ہوتی ہے کٹی بھی لال مرچ ہے ایک ٹی سپون اس میں زیرہ ہے سابو زیرے کا استعمال کیا ہے ایک ٹیبل سپون جتنا نمک ہے نمک مرچ آپ کے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہے اور ساتھ ہی اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہے تو پیسیوی لال مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے نہیں کیا کیونکہ میں نے پہلے کالی مرچ بھی استعمال کی اور یہاں پر میں اب شامل کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون جتنا کڑھائی گوش مسالہ یہ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے اگر آپ اسے نہیں سن کرتے نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ نہ کیجئے اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا فلیور ہمارا رچ ہو جاتا ہے سالن کا کڑھائی کا یا گوش ہم جو بھی بنانا چاہیں کیمہ بنانا چاہیں اگر نہ آپ شامل کرنا چاہیں تو اس کے بجائے پیسیوی لال مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک عدد کوئیلے کو میں نے ہیٹ کر لیا ہے اچھا سا وہ دہک جائے گرم ہو جائے تو اب میں نے کیمہ میں شامل کیا ہے ایک ٹی سپون جتنا پسا ہوا گرم مسالہ تو اب یہاں پر جو ہے میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک عدد انین ہے پیاز ہے اس کے میں نے گول گول سے رنگز کاٹ لیں ہیں یہ اس میں کیمہ کے خوبصورتی ہے اور اس کو آخر میں ہی ڈالتے ہیں تو یہاں پر اب ہم کر دیں گے جی چولہ بند کیونکہ اس پیاز کو ہم نے پکانا نہیں ہے اور پیاز ڈالنے کے بعد کوئی بھی کٹوری لے لیجیے بریٹ کا پیس ہے روٹی کا کوئی ٹکڑا چاہے ہو وہ آپ درمیان میں رکھ دیجیے اور اس کے اوپر دہکا ہوا جو کوئیلہ ہے وہ رکھ لیں اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً آدھا ٹی سپون جتنا آئی آئل سے ہی ہوگا کہ کوئیلے میں جو دہک ہے وہ ایک دم اس کا بہت خوبصورت سموک نکلنا شروع ہو جائے گا اور یہاں سے ہی ہمارا بن جائے گا باربیکیو کیمہ بالکل لگے گا کہ جیسے یہ کوئیلوں کے اوپر پکا ہے اب یہاں پر ہم اپنی کڑھائی کا ڈھکن کر دیں گے بن اور اس کی ائر کے سارے رستے کر دیں گے بن تاکہ اچھے سے کیمہ کے اندر سموک کا فلیور چلا جائے تقریباً دس سے پندرہ منٹ آپ چھوڑ دیجئے اب اپنی کٹوری کو ہم نکال لیں گے اور اسے کر دیں گے گارنش تو دیکھیں کس قدر جھٹ پٹ اور آسان ریسپی ہے اور اس قدر جوسی ہمارا یہ کیمہ بنتا ہے اور باربیکیو کیمہ بنتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے تعریف کیے بہر نہیں رہ سکتا تو یہاں پر آپ اسے گارنش کیجئے حریمیر، دھنیا، پودینہ، ادرک کے ساتھ تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی بھی ہمیشہ کی طرح سند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جو ڈیلی ویڈیوز آتی ہیں ان کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تینک یو